اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم سپوٹ لائٹ آج کی بڑی خبر اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ٹو کیس میں بھی زمانت منظور کر لی ہے اور اس کے بعد وکلا کے مطابق عمران خان پر کوئی ایسا مقدمہ باقی نہیں رہا جس میں ان کو جیل میں قید رکھا جا سکے اس کیس میں بھی فردر انکوائری پر ان کی زمانت جو ہے وہ ایکسٹ کر لی گئی ہے ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے میں آپ کو جو اس میں سب سے اچھی بات بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے اس وقت یہ آخری کیس تھا سرکار کے پاس اس سے پہلے جتنی بھی پریویس پروسیکیوشنز رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ دم توڑتی رہی ہیں اور زمین بوس ہوتی رہی ہیں ناظرین اس سے قبل ہی ہمارے پروگرام میں وزیر آزم کے مشیر برائے سیاسی امورانہ سناؤلہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی نیا کیس سرد خانے میں اب نہیں ہے اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور ان کو بیل مل جاتی ہے تو حکومت جو ہے وہ اس کا کیا رد عمل ہوگا کیا آپ کوئی اور کیس ان کے اوپر بنائیں گے کیا کریں گے نہیں کوئی رد عمل نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے اگر جو کیسز ان کے خلاف ہیں وہ تو ہیں اور اگر کوئی اور کیس بنتا ہے تو وہ بننا چاہیے لیکن اگر وہ تمام کیسز میں بیل اوٹ ہوتے ہیں تو انہیں بلکل باہر آنے دینا چاہیے تو کوئی فریش کیس آپ کے سٹوریج میں نہیں ہے سردست تو میری انفرمیشن میں تو نہیں ہے تاہم آج وفاقی وزیر اطلاعات اتا تار نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے کیونکہ نو مئی کے آٹھ مقدمات میں عمران خان کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر عمران خان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی تو پھر تحریک انصاف اور طاقتور حلقوں کے درمیان مذاکرات کا کیا بنے گا اس حوالے سے آج عمران خان نے اپنے وکیل فیصل چودری کے ذریعے پیغام بھیجوایا ہے کہ اگر کل تک مذاکرات کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا اتجاد ضرور ہوگا آج عمران خان صاحب نے جیل کے اندر میڈیا سے اور وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کل تک اگر کوئی نیوز آتی ہے تو ورنہ تو ہمارا پروٹیسٹ آن ہے پروٹیسٹ جو ہے وہ جمعہ کو کافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو احتجاج ہے وہ کسی طورت بھی ڈیفر نہیں ہوگا اور احتجاج کی جو قول ہے وہ بدستور قائم ہے پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے تین ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں مینڈیٹ سٹولن مینڈیٹ کی واپسی چھبیسویں انکرمین پر ورس ہونا اور ہمارے جو اسیر کارکنان ہیں اور آنماں ہیں جن کو جیلوں میں جالی مقدموں میں رکھا گیا ہے ان کی فوری رہائی جو ہے یہ تین مطالبے ہیں مذاکرات کس سے ہوں گے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے آج وزیر علی مین گنڈپور اور بیریسٹر گوھر نے اڈیالہ جیل میں پھر سے عمران خان سے لگاتار جو ہے وہ دوسرے دن طویل ملاقات کی ہے چوبیس نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ان سے مشاورت بھی کی ہے کیا عمران خان کی رہائی ناظرین قریب ہے اور کیا تحریک انصاف پسے پردہ اپنے معاملات درست کر رہی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خورم دستگیر صاحب رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سابق وفاقی وزیر دفاع اور خارجہ بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا بیریسٹر امیر نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریق انصاف کے رہنما ہیں ممبر ہیں قومی اسیملی کے اور ہمارے ساتھ ہے سینئر تجزیہ کار مشہور انکر پرسن اکولم نگار سحیل وڑائیت صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی جانب بیریسٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی امیر نیازی صاحب کہ آپ کیونکہ معاملات کو جانتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کو جانتے ہیں آپ نے اتا طریق صاحب کی بات سن لی کہ نو مئی کے مقدمات میں ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی آپ کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے کہ یہ آخری کیس تھا اور اس کے بعد اب رہائی ممکن ہو جائے گی کل تک نہیں جی تھرٹی ایت نومبر کو بیلیں خان صاحب کی نو مئی کی کیسز میں فکس ہیں ابھی ان میں خان صاحب جوڈیشل ریمانٹ پہ ہیں جب تک ظاہری بات ہے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو تب تک تو باہر آنا ممکن نہیں ہے مگر یہ آج کی بیل ایک میجر بریکترھو ضرور ہے کہ جو انہوں نے ایک دوبارہ سے راؤنڈ شروع کیا تھا کم از کم وہ اٹلیت گورمنٹ کو اس لیول پہ بہت لیول پہ ڈسکریج ہوں گے کہ توشا خانہ کا ایک پہلے ریفرنٹ چل چکا ہوا تھا اس کی آف شوٹ کو بنا کے ایک دوبارہ سے کاروائی شروع کی گئی اور وہ دیکھا ہم نے ایک ناب سے چلتی چلتی ہے پہ یہ کے پاس انویسٹگیشن پہنچ گئی اور آج اس میں بیل ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی سفر کم ہے اور کافی حد تک خان صاحب اور خان صاحب کی لیگل ٹیم نے یہ سفر تیکھا لی گیا آچہ سحیل وڑائیت صاحب آپ نے حالی میں ایک کولم لکھا اور آپ کی کولم جو ہے لوگ بڑے شوک سے پڑھتے جو کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو نہیں ہوتی ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں ہم کے وہ ہو جاتی ہیں آپ نے یہ لکھا کہ کیونکہ اس حکومت نے ایک طرح سے ایکسٹینشن دے دی ہے چیف آف آمی سٹاف کو تو ان کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیول ملٹری ریلیشنز کے اندر بدلاؤ آئے گا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوگا عمران خان صاحب کی ریلیف کے اوپر ہوگا جی دیکھیں اندازہ ہوتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ ہے استحقام دو ہی مجھے لگتا ہے موڈو ہے کہ معاشی استحقام اور سیاسی استحقام معاشی استحقام میں وہ کسی نہ کسی ہاتھ تک کامیابی ہوئے ہیں جزوی انہیں کامیابی ملی ہے آئی ایم ایف ملا ہے باقی کائبر نیچے آیا ہے سٹاک مارکی ٹوپر جا رہی ہے اور بھی اس طرح کی انڈیکیشنز ہیں ٹھیک ہے لیکن سیاسی استحقام کے حوالے سے کوئی میجر پیشرفت نہیں ہو سکے معاملات اسی طرح سٹینڈ سٹل ہیں کبھی درنے کی کال ہے کبھی اتجاج ہے کبھی اسمبلی کے اندر لڑائی ہے تو جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا اتنی دیر تک آپ کو بتایا مواشی استحقام بھی کوئیسچنی بن ہوتا ہے تو اس لیے کوئی آلٹی میٹلی تو کسی نہ کسی نتیجے کی طرف جانا ہے تو لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اس سسٹم کو مان کے اس کے لئے شامل ہو اور اگلا ایکشن جو بھی ہو اس کے بارے میں پھر بزاقرات کرے کہ وہ فیئر اینڈ فری ہو لیکن اس کی ان کی لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کی یہ شرط مانے اس سسٹم کو مانے اور چپ کر کے امران خان صاحب بیٹھ جائیں تو پھر تو انہیں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ریلیف دینے کو تیار ہوگی شاید دھاندلی پہ کمیشن بنا لے شاید خان صاحب کو نظر بندی جو ہے وہ دے دے دوسری طرح خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتا ہوں تو کیا میری جو پاپولریٹی ہے وہ کتنی کمپروائز ہوگی اور کیا میں میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اتنی چھوٹی شرائط پہ مان جاؤں تو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کو کمزور سے کمزور کیا جائے تاکہ وہ کم سے کم شرائط پہ مان جائے اور امران خان کی کوشش ہے کہ وہ جتنی یہ ان کو آفرز ہوتی ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ میرا شیر تو بہت بنتا ہے مجھے تو حکومت ملنی چاہیے تو ابھی تک تو اسی کے درمیان ہم چل رہے ہیں مگر ایک چیز کلیریفائی کر دیں ایک دفعہ تو یہ بھی فارمیلہ تھا کہ مائنس امران خان صاحب کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے مائنس نواز شریف کے بغیر دیکھا تو کیا وہ اب صد خانے میں آپ کو لگتا ہے معاملات چلے گئے ہیں اور اب یہی توقع ہے کہ امران خان صاحب ہی چپ کر کے بیٹھیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے سوہیل صاحب دیکھیں فالوینگ امران خان کی ہے اگر یہ کوئی فارمولہ بناتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی امران خان کے بغیر ہو تو وہ تو ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی بین ازیر بھٹو کے بغیر نہیں بن سکی پیٹری آٹ کا کیا حال ہوا کاف لیگ جو تھی اور نواز شریف کے بغیر نہیں بن سکی یہ تو آپ مسلسل تجربے دیکھتے آئے جو ناکام ہوئے پی ٹی آئی تو امران خان ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان کے نامی نیٹڈ بندے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں خورم دستگیر صاحب کیونکہ آپ ایک زیرق سیاستدان ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو اس بار آپ کی حکومت آئی ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں ہے بہت بڑے بڑے نام جس طرح آپ خود جو ہیں آپ ایک بڑا نام ہے اور جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہے گووننس کا جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہے پولٹکس کا وہ اس بار سینٹر کے اندر نہیں آئے تو کیا یہی وجہ ہے جس طرح سحیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایونچولی جو ایک معاشی استحقام ہے وہ سیاسی استحقام سے ہی آ سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے پی ایم ایل این پرفارم نہیں کر پا رہی اس دیکھا ریزن جی بڑایت صاحب کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آتا تو جو معاشی استحقام ہے اس پر سوالیاں نشان رہتا ہے لیکن سیاسی استحقام کیسے آئے گا کہ جو جماعت جس نے اکتیس فیصد ووٹ لیے آٹھ فروری کو وہ انتر فیصد والوں کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اور جب ایک انتشاری جتھا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر پندرہ دن مہینے کے بعد ریاست پر ایک حملہ کریں گے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا اگر آپ خاص طور پر سنجانی میں جو ان کی تقاریت تھیں جس میں وزریالہ خیبر پختون خان یہ کہا کہ وہ ایک جتھا لے کر ایک دوسرے صوبے کی جیل پر حملہ آور ہوں گے اور بانی چیئرمن کو آزاد کرائیں گے اور اس میں انہوں نے جس قسم کی نازیبہ گفتگو کی خاتون صافیوں کے بارے میں پنجاب کی خاتون وزریالہ کے بارے میں تو پاکستان کے آئین میں اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو آن افینس جو ہے وہ اس کو تحفظ نہیں ہے وہ آئین اس کو آزادی نہیں دیتا کہ اگر آپ جرم کی ترغیب استعمال کریں اپنے سیاسی جلسوں میں تو لہذا یہاں صرف ایک سیاسی جماعت جو ہے ایک متشدد احتجاج کی چھری ریاست کی گردن پر رکھ کر کہتی ہے کہ ہم سے بات کرو تو یہ تو نہیں ہوگا اور اگر وہ بات واقعی کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمان میں ان کے پاس پچھلے آٹھ نو مہینوں سے بڑا موقع تھا لیکن انہوں نے پارلیمان کو بھی اس طرف انتشار کے لیے اور فساد کے لیے اور بلوے کے لیے استعمال کیا ابھی تک انہوں نے پاکستان کے عوام کی بہتری اور فلاہ کے لیے تو یہ ایک لفظ بھی نہیں بولا اور جو تمام ان کے پاس وسائل اس وقت موجود ہیں غبر پختونخواہ میں وہ بھی مستقل وفاق پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ اپنے صوبے کے جو ایشیوز ہیں اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دہشتگردی کا جس قسم کی دہشتگردی کے پی میں ہو رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت کا اسلامباد پر حملہ کرنا ان کو تو تمام اپنے وسائل اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جو دہشتگردی اٹھی ہے اس کو ہم روکے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں روک رہے وہ خود بلکہ ایک قسم کی میں یہ کہوں گا کہ جو حملہ پر ہونا ہے ریاست کے اوپر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات بھی اب ہمیں ایکسپٹ کرنی ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ہمیں جو معاشی استحقام ہے وہ آتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں جو دو تین بڑے اشاریہ ہوتے ہیں ایک مہنگائی الحمدللہ پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے قیمتیں بڑھنا رک گئی ہیں دوسرا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تین مہینے سے پوزیٹیو جارر پاک روپی جو ہے مستقل سیبل ہے چونکہ آپ فورنڈ منسٹر بھی رہے چکے ہیں خورم دستگیر صاحب آپ نے تو ضرور دیکھا ہوگا کہ کس طرح کانگریس کے کچھ ڈیموکرائٹس اور ریپبلکنز نے مل کے ایک خط لکھا صدر جو بائیڈن کو اور اس کے اندر انہوں نے پلی لی کہ یہ جو جس طریقے سے عمران خان کو حراست میں لیا ہوا ہے وہ انلاؤفل ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور انہوں نے کہا کہ غلط بنیاد کے پر ان کو حراست میں لیا گیا اور ان سے کہا ہے کہ یو ایس پریشر ڈالے پاکستان کے اوپر کہ ان کی فل فال رہائی ممکن ہو تو جس طرح سہیل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پولٹیکلی معاملات کو پی ایم ایلن اس طریقے سے نہیں سنبھال سکی اس کا ہم نے دیکھا کہ اپکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر چیف آف آمی سٹاف نے کہا کہ جو بھی مس گووننس کے مسئلے ہیں ہم اپنی جانے دے کے پوری کریں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کے سینئرز وہاں پہ ہوتے جو پرانی آپ کی ٹیم ہے ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس تھا دیر ایس لٹری ویکیوم دیر جی ویکیوم جو ہے وہ سیاسی مینجمنٹ کا ضرور ہے ویکیوم اس وقت جو نیرٹیو بیلڈنگ کا ہے وہ ضرور ہے لیکن اس کے اگینسٹ تو آپ کو صرف ایک انتشاری جتھا ہے کیا کسی کو اپنے کسی خواب و خیال میں ہے کہ یہ انتشاری جتھا آگے پاکستان کو بہتر چلا سکتا ہے وہ تو ویسے ہی چلائیں گے جیسے اس وقت خیبر پکتونخواہ چلا رہے ہیں اور ان کا یہ خیال کہ ہمارے جو ہیں سارے مطالبات مان لیں ورنہ ہم جو ہیں آگ لگا دیں گے جس طرح نو مئی کو وہ آگ لگا کر دکھا چکے ہیں صرف یشو یہی ہے کہ گارمنٹ کو شہباز شریف صاحب کو اپنی کابینہ کے ذریعے جو نیرٹیو بیلڈنگ ہے وہ بہتر کرنی ہے جو اپنے ایلائز کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ میں بہت سارے لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ریپورٹنگ کر کے کہ جی پاکستان میں کوئی معاشی یا سیاسی عدم استحقام ہے مستقل طور پر حکومت کی جو میجورٹی ہے قومی اسیمبلی میں وہ انچیلنجڈ ہے اور اب جبکہ آئینی ترمین بھی حکومت نے کر کے دکھا لی ٹھیک میجورٹی ثابت کر دیا تو اصل تو جو اگر ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمانی سیاست کرنا بھی چاہتی ہے اور یہ واضح ہے کہ نہ ان کا نہ خمیر ہے پارلیمانی اور نہ ہی وہ پاکستان میں کسی جمہوریت کی جدو جہد کر رہے ہیں ان کا یہ اسرار کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمہوریت کی جنگ نہیں ہے صرف اقتدار میں آنے کی جنگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹنے کی جنگ ہے اچھا یہ بہت اہم آپ نے بات کر دی اور آپ نے کہا کہ جو اس وقت وہ جدو جہد کر رہے ہیں وہ جمہوریت کیلئے جدو جہد نہیں ہے وہ پارلیمان کیلئے جدو جہد نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹنے کیلئے جدو جہد ہے اس پہ بات آگے بڑھاتے ہیں وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائک بیرسٹر عمر نیازی صاحب خورم دستگیر صاحب نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں کی پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ جو پبلک اکاؤنس کمیٹی ہے اس کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی مزید جو کمیٹیز بنی سٹینڈنگ کمیٹیز اس کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی صرف آپ نے جارہانہ سیاست کی ہے اور اگر آپ نے سیاست کی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کیلئے کی ہے سو ڈو یو نوٹ ایون بلیویو اس کی بات کریں دیکھیں جمہوریت کا نام لیتے ہیں سی او ڈی کی انہوں نے بات کی سی او ڈی کی بیسز پہ بھئی جو انا ہم چھویسویں آئینی ترمیم لے گیا ہے اس سی او ڈیوں میں ہی لکھا گیا تھا کہ اپوزیشن سے جو انا پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چیئرمنٹ ہوئی تھا آج تک جو انا پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چیئرمنٹ جو انا اوپوزیشن سے نہیں لگا ہماری طرف سے ریکویسٹ کہی ہوئی آج تک انہوں نے پبلک اکاؤنس کمیٹی فنکشنل نہیں ہونے دی کیوں نہیں ہونے دی انہیں پتا ہے ان کا کٹھا چٹھا کھول کے سامنے آ جائے گا پھر جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن آئی وہ ساری کون سی لیجسلیشن آئی سپانسرڈ لیجسلیشن آئی وہ کن کی لائیگی لیجسلیشن جنہوں نے انہیں اس سیٹ بے بٹھایا ستارہ سیٹوں والی جماعت کو جب اتنا بڑا حجم دے کے بٹھا دیں تو کچھ نہ کچھ کامپروائز اس کو کرے گی مگر آپ کی طرف سے بھی کوئی خاص لیجسلیشن تو نہیں آئی دیکھیں ہماری طرف سے لیجسلیشن آنی ہی نہیں ہوتی اوپوزیشن کا کام کیا ہے اوپوزیشن کا کام ہے سامیہ گورنمنٹ کی پوائنٹ کرنا ہمارے پاس سیٹیں واپس کرنے آپ ملک کا نقشہ ایک ڈیفرنٹ دیکھیں گے آپ کدھر ترقی کا عوال ڈیفرنٹ دیکھیں گے دیکھیں مگر بنیادی بات تو عمران خان صاحب بار بار کرے نا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے ہم ان کو اتنے قابل ہی نہیں سمجھتے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ ہمارے سے بات بھی کریں قابل کی بات نہیں ہے دیکھیں اگر سترہ سیٹ کی جماعت ہے اس سے آپ کہیں کہ جی واقعی آپ سمجھ لیں گے کہ وہ حکومت ہے وہ پیسلے کر رہی ہیں کیا شباہ شریف کوئی پیسلہ اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں آپ خود بتائیں دیکھیں ان کی صورتحان لیے ہے ایک نام جو کنڈیشن ہے ساری ایس آئی ایف سی نے سنبھالی ہوئی ہے ان کا کیا رون ہے اوور آل یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں آئی ایف سے ساری ڈیلیں جو انہوں نے کی جو انہوں نے عداد و شمار شیئر کیے انہیں آج وقت سے پہلے نہیں ادھر آنا پڑا ان کے کان کھینچنے کے لیے ایکزیم بینک کا ساڑھے تین بلین ڈالر کا انہوں نے کہ جی رول اوور ملے گا وہ کدھر گیا آئیل فیسلیٹی انہوں نے آئی ایف کو کہی کہ ون پوائنٹ و بلین ڈالر کی ہمیں آئیل فیسلیٹی دیں گے سعودی وہ کدھر گئی مگر بیریسٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ابھی جو ایک خبر آئی ہے ابھی جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ بیریسٹر گوھر نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنی کال واپس رہ لیں ہم اتنے لوگ جمع نہیں کر سکیں گے آپ جہاں بیٹھے میں لاہور کے اندر جہاں سوہیل صاحب بیٹھے میں لاہور کے اندر کیا آپ اتنے لوگ کٹھے بھی کر سکیں گے اس محول کے اندر دیکھیں ایک طرف آپ ان کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں پیسل وارڈا سے لے کے اور جتنے بھی مسلم نون کے لیے ڈران کی دیکھ لیں ٹھیک ہے ایک طرف انہیں پریشانی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں انتظار کر لیں چوبیس کو آپ کو سارا نمبر نظر آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹھے گول سے منصوب کر کے ایک بات چلا رہے ہیں ان سے کنفرم تو کہہ لیں چوبیس کی کال فائنل ہے ہتمی کال ہے کوئی کامپرومائز اس سان کوئی سیچویشن نہیں ہے دیکھیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ خان صاحب نے کال کیوں دی ہے دیکھیں ایک آٹھ فروری کو خان صاحب نے اس قوم کو کال دی تھی اور قوم نے رسکونڈ کیا تھا آج وہ مومن پھر دوبارہ آگے چوبیس نویمبر کو وہ دوبارہ اس سے تحریکہ انصاف کو نہیں کال دے عوام کو کال دے رہے ہیں نمبرز بھی کٹھا عوام سے ہوتا ہے پولیٹیکل قیادت بھی ظاہری بات ہے نمبر لاتی یہ پوری ایک قوم کی کال ہے کہ اگر قوم نے اسی طرح سے رینگ رینگ کے چلنا ہے تو قوم کی مرسی مگر دیکھیں یہ قوم بدل چکی ہے قوم نے ایک جو جو ایک پیرہ ڈائم شفت آیا آٹھ فروری کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آگیا مگر یہ پوچھنے تھے جو تاریخ دی گئی ہے سوہیل وڑایت صاحب فیصل واؤڈا کی بھی ہم نے بات سنی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تاریخ دی گئی ہے چوبیس نویمبر کی یہ خاص تاریخ اس لیے دی گئی ہے چونکہ یہ خدشہ تھا کہ جنرل فیض بھی انڈائٹ ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب بھی انڈائٹ ہونے جا رہے ہیں تو اور دوسری طرف ہم اگر معاملات کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پسے پردہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ڈیمنسٹریشنز کو ایز اپلوئے یا ایز یوں اس طرح استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ چوبیس نویمبر کی ڈیٹ ویسی جس طرح عمر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح دی گئی ہے طریقہ نصاف کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان سے اس وقت کوئی فوری ریلیف نہیں مل سکتا انٹرنیشنل پریشر ہو تو شاید اس سے کچھ ریلیف ملے اور ظاہر ہے امریکہ میں ٹرانزیشن میں ہے گورنمنٹ آورسیز پاکستانی بہت زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنرل فیض کا معاملہ قریب ہو تو یہ دو فوری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ کوئی ڈائیلاگ ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ کم از کم کچھ پی ٹی آئی کو ریلیف ملے اور کچھ پی ٹی آئی بھی کمپرومائز کریں لچک دکھائیں کیونکہ ان کے جو جتنے بھی مطالبات ہیں وہ بڑے ہی کم سے کم لفظوں میں اہمکانہ ہیں کہ مثلا ایک چیز impossible ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پورا منڈیٹ دیں پورا منڈیٹ دیں حکومت پیک ہو جائے ملٹری نے جو سب کچھ کیا ہے وہ انڈو ہو جائے وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا مکہ سوہیر سب یہ تو لچک دکھا دیں گے وہ دوسرے لچک دکھائیں گے مقتدر حل کے دیکھیں ان کا کیا پرابلوم ہے ان کو چاہیے استحقام اور استحقام بغیر ڈائلاغ کے ہاں نہیں سکتا ہے اچھا خورم دستگیر صاحب بڑی دلچسپات سوہیل صاحب نے کہی کہ ان کو تو صرف استحقام چاہیے اسٹیبلیٹی چاہیے اور جب تک ڈائلاغ نہیں ہوگا تو اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی آپ تو سیبل ملٹری ریلیشنز کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک زبانہ تھا کہا جاتا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف سے بات نہیں کرے گی پھر آج یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات نہیں کرے گی تو اب جبکہ آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی افادیت ختم ہو گئی ہے تو اب ڈائلاغ کا رستہ کھلے گا دیکھیں ڈائلاغ کس بنیاد پر ہونا نا دیکھیں یہ تحریک انتشار ہے یہ تو کی آس مرچنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انتشار پھیلا کر ہی یا انتشار کی دھمکی سے ہی ان کے لیے اقتدار کا راستہ بنے گا تو وہ تو اس کے اوپر قائم رہیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے فروٹ فل راستہ ہے لیکن کس بات پر گفتگو کرنی ہے ہماری طرف سے ہمیشہ یہ آفر ہے کہ اگر یہ پارلیمان میں پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر بارہ سال سے غیور پکتونکا میں ان کی حکومت ہے کیا دہشتگردی سے لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں جو چونکہ ہم نیشنلی طور پر ایڈاپٹ کر لیں لیکن یہ تو اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا چلے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بہتر سمجھ ہے پاکستان میں ایکانومی کی یا ایڈبلیسٹریشن کو صحت اور تعلیم اور امن و امان ڈیلیور کرنے کی ایک تجربہ ان کو بارہ سال ہوا ہے تو کیا وہ اس تجربے سے دوسرے سوپے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ تو اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کی جو فلاہ ہے ووٹوں کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خیبر پکتونکا کی گاڑیاں اور اہل کار اور احتیار لے کر جو ہے وفاق پر حملہ ور رہے ہو آپ نے ووٹوں کے ساتھ عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری بھی تو آئی ہے نا ساتھ لیکن اس پر بات کرنے کے لئے احتیار نہیں ہے اور یہی ہے کہ یہ جو ڈائلوگ کی بات ہے اگر تو تحریک انصاف اس پر غور کرے کہ جناب ہم خیبر پکتونکا کو ایک ایسا زبردست موڈل بناتے ہیں جو باقی ملک کے لیے ایک مشعل راہ ضابط ہو اور اس پر ہم مگر کیونکہ آپ دیفینس منسٹر پاکستان کی عدالتوں کے حکم پر عمران خان جو ہیں وہ زیر حراست ہیں تو لہٰذا امریکہ میں یہ تمام جو انٹی چائنہ لابی ہے جو اس وقت عمران خان کے حق میں خط لکھ رہی ہے پرو اسرائی لابی عمران خان کے حق میں خط لکھ رہی ہے تو وہ خط لکھتے رہیں گے یہ بات بالکل سچی ہے کہ وہ کانگرس جس کے عراقین غازہ میں بیالس ہزار پاکستان جو فلسطینی ہیں ان کے قتل عام میں ملوث ہیں ان کی ہیومن ریٹ کے معاملے میں تو آپ بولنے کی کوئی کریویریٹی نہیں ہے خورم دستگیر صاحب چونکہ آپ ڈیفنس منسٹر بھی رہے چونکہ ہیں جس طرح سہیل صاحب نے ایک بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ استحقام جاتی ہے اور استحقام کے لیے ڈائیلوگ ضروری ہے سو پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فوج دیو اگری ویڈ ووٹ ہی سنگ یہ بتائیے دیکھئے ڈائیلوگ تو ہم ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلوگ بند کرنا چاہتے ہیں ڈائیلوگ بند تو اس وقت تحریک انتشار نہیں کیا ہوا یا بانی انتشار نہیں کیا ہوا نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈائیلوگ کرنا چاہے گی یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے نا جی کیا وہ کرنا چاہیے یہ تو اس وقت تک جو اتنی بھی انڈیکیشنز آئی ہیں چاہے ان کی پبلک پرناوسنس میں اس وقت تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں صرف یہی ہے کہ یہاں تو جو استحقام بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے اگر ہم دوبارہ انتشار کی طرف جائیں گے تو یہ جو بڑی پاکستان میں قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی ہیں پاکستان کا روپیہ گرنا بند ہو گیا تو یہ استحقام بھی جو بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جائے گا تو لہذا استحقام کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی کہ اگر ڈائلوگ ہونا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے ذریعے سیاسی لوگوں کے ذریعے ڈائلوگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے باہر جو ڈائلوگ ہوگا اس سے استحقام نہیں آئے گا اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور کیا ڈیڈ لوگ جو ہمیں لگ رہا ہے بظاہر کیا وہ واقعی میں ڈیڈ لوگ ہے یا پسے پردہ اماملات جو ہیں وہ حل کی طرف جا رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین سہیل وڑایت صاحب آپ نے خورم دستگیر صاحب کی بات سنی بریک سے پہلے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ڈائلوگ ہونا چاہیے سیاسی لوگوں کو ڈائلوگ کرنا چاہیے اگر پارلیمنٹ سے باہر ڈائلوگ ہوگا تو اس کی وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی مگر مجھے یہ بتائیے عمیر نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آگئے ہیں واپس کہ کیا پسے پردہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے چونکہ ایک طرف سے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتیں چھوڑ دے رہی ہیں مگر آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں تب ہی چھوڑ دیتی ہیں جب کئی اور معاملات نرم ہوتے ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو پسے پردہ ڈائلوگ ہو رہے ہیں لیکن کوئی ان میں ابھی کوئی پیچرفت تو ہوئی نہیں میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کچھ ریایت دینے پر تیار ہے ہو سکتا ہے کہ جیل سے نکال کہ انہیں نظر بند کر دیں اور دھاندری کا ایک کمیشن بنا دیں لیکن عمران خان یہ خواہش کیوں میں حکومت دے دی جائے سارا الیکشن کا عظم قرار دے دیا جائے فوراں الیکشن ہو جائے یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا شاید اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ اس سسٹم کو عمران خان مان لیں اور چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور عمران خان ظاہر ہے یہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ ڈائلوگ ہے اس میں کون سرنڈر کرتا ہے جو طاقتور ہوگا جو غالب آ جائے گا یہ اگر چوبیس کا اتجاج ہوتا ہے اگر یہ ناکام ہو گیا تو عمران کمزور ہو جائیں گے اگر کام یہ ہو گیا تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو لچک دکھانی پڑھ جی امیر نیازی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آپ نے ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ پورے ہو جائیں آپ نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ بڑے انریلیسٹک ہیں اس سے یہ ہوگا کہ سسٹم پیک اپ ہو جائے گا اور ڈی سٹیبلائزیشن کوئی نہیں چاہتا اس وقت ملکی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آپ کو نرم کرنا پڑے گا اچھا دیکھیں اس میں ایسی ہم نے ساتھ بات کیا کیا دیکھیں ہم تو سسٹم کے دھو بھی بات کریں پچاسی سے زرائد ہماری ناشنل اسیمبلی کی الیکشن پورٹیشن سپنڈنگ ہے الیکشن ایٹ آپ کا کہتا ہے انہوں نے ایک سو اسی دنوں میں پیس لاؤنا تھا کیا ان کا ڈیسائید نہیں ہونا ہمیں ان کو یہ تو نہیں کہہ دا کہ جی پورن جینا ہمیں وہ سیٹیں دے دیں بات ہے وہ چیزیں ڈیسائید ہو جائیں پورن منڈیٹ جس کا بنے گا وہ کمنٹ سنبھال لے گا یا ان ہاؤس چینج آنی ہوگی آ جائے گی بات ہے کہ اب دیکھیں ہمیں آپ پائر پار کہیں کہ جی ان سے جینا بات کریں پارلیمنٹ میں جو ستنہ سیٹوں والے ہیں دیکھیں ستنہ سیٹوں والے زیادہ خواہ ہیں بھارت سے بات کرنے کے لیے وہ زیادہ خوش ہیں اسرائیل سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ان کے کاروباری مراسم وہاں پہ ہیں الہزیزیہ کا اب ریکورڈ اٹھا لیں الہزیزیہ نے مگر سر اسٹیبلشمنٹ کی تو ایک بھی سیٹ نہیں ہے ان کی تو کم از کم بقول آپ کے صدرہ سیٹیں ہیں ادھر سے بات عمران کان کو کریں اسرائیلی لابی کی دیکھیں حکومت وقت یہ ہے بگر حکومت کی طرح بیہیو نہیں کرے انہوں نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہیں بات ہے پیس کیپنگ مشن کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے آج پلیج کریں اوائی سی کو ٹھیک ہے نا کال کریں اجلاسیں قطع کلامی ماف اس طرف نہیں آئی گے امین نیازی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے ان سے نہیں کریں گے ان کی سترہ سیٹیں تو ان کی تو کوئی بھی سیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں بات ہے ان کی دی ہوئی ہیں ان کی بھیگ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بات ہے ان کے اپنا سر وہ کون ہوتے ہیں سیٹیں دینے والے یہ فیصلہ کر لینا ایک جوازی پیملی کا اپنا ایک بندہ نہیں جیتا ٹھیک ہے اور آپ نے انہیں اقتدار میں بٹھایا وزیراعظم وہ بیٹھی ہوئے جو اپنی سیٹ ہاری ہے وزیراعظم اپنی سیٹ ہارا ہے اور اللہ کی شان ہے بلک پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور بات ہے کے پی کے سے اپنا مبازنہ کر رہے ہیں تو سر جن جن لوگوں سر میں میں اس لیے کنفیوزڈ ہوں میں اس لیے کنفیوزڈ ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہونی ہی نہیں چاہیے سیاست میں تو جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے سیاسی بات چیت کریں گے آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے دیکھیں اوبرال بات چیت کا تو ابھی تو کوریڈوری نہیں کھلا بات جس چیز کی ہو رہی ہے کہ ہر کسی کو اپنے رول میں واپس جانا ہے کچھ دھانگلی کی ہوئی ہے وہ ریورس ہوئی فوج کی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ بھی سٹیبلائز نہیں ہونی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرانے بھول رہے ہیں چیزیں جو پاکستان میں ہوتی رہی ہیں آج سب چیزوں کو انکوائر کرا لیں آپ کی جو پہلے ساری ہوتی رہیں جب بھی پیپل سمارٹی گورنمنٹ گرانی تھی کس کا رول رہا ٹھیک ہے آج آپ جنرل فیض کے حوالے سے تانہ دے لیں بھی سب چیزوں کو انکوائر کرا لیں آج ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے بھولوچستان پہ ہونا چاہیے فوکس کس پہ ہے کہ تحریک انصاف کو جنرل ٹارگٹ کیا جائے خورم دستگیر صاحب اس وقت چارجز ہوتے نہیں لگتے نہیں بیرسٹر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان ہاؤس چینج اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو سٹیبلیٹی وہیں پہ رہے گی پہلے تو یہ ہے کہ میں خود اس کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ جن لوگوں پر ثبوت اور شواہد نہیں ہیں انہیں فوری طور پر رہا کرنا چاہیے ہماری حکومت کو لیکن جن پر موجود ہیں ان کی پھر سخت ترین پروسیکیوشن بھی کرنی ہے کہ نو مائی کی جو عامڈ انسریکشن تھی وہ دوبارہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انوکھا انتشاری کھیلن کو مانگے ریاست یہ صرف ان کی ڈیمانڈ پر تو معاملہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا دس سال پہلے اور ان کی ڈیمانڈ پر دوزار تیرہ کے اسی طرح کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ فیک الیکشن ہے غلط ہے دوزار تیرہ کے الیکشن کا آڈٹ ہوا تھا سپریم کورٹ پاکستان میں جس میں پھر اس وقت بھی دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس ویگنیں بھر بھر کے ثبوت ہیں وہ ساری ویگنیں ردی ثابت ہوئیں اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کسی سسٹیمیٹک رگنگ کے ثبوت نہیں ملے لوکل ضرور کئی کئی جو ہے وہ ارائگولارٹیز ہوئی ہیں اسی طرح یہی بات ہے کہ ابھی تک نو مہینے ہو گئے ہیں پاکستان کی کسی عدالت میں یہ سسٹیمیٹک رگنگ کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ثبوت کا پیش نہیں کر پائے اور یہ جو کہ گفتگو جاری رہے گی اصل ایشو یہی ہے کہ یہ جو دوبارہ گود میں بیٹھنے کی خواہش ہے وہ موجود رہے گی اس میں جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بڑی مشکل سے جو پچھتے ساتھ مہینے میں ہمیں معاشی میدان میں کامیابی حاصل ہوئی ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کریں پاکستان میں نیا روزگار پیدا ہونا شروع ہو اور یہ جو دعوت ان کی ہے دیکھئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کہیں کہ ایبسلوٹلی نوٹ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں اور دوسری طرف اسی امریکہ کے کانگرسمنوں سے اپنے حق میں خاطر لکھوائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر غلام تو یہی ہے امریکہ کے اور کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب خورم دستگیر صاحب ہم آئے سے بات کرنے کے لیے سوہیل وڑائچ آپ کا بھی بیرسٹر عمیر نے عزیز آپ کا بھی ناظرین اب کیا چوبیس نویمبر کو اعتجاج ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی یہ انکلئر ہے مگر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کو بیل تو ہو گئی ہے توشا خانہ کیس ٹو میں مگر رہائی شاید ممکن نہ ہو سکے منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ